پچھلی lesson میں symmetry کے اس toolbar کے اوپر سے ہم نے اپنے y-axis کے symmetry کو اور x-axis کے symmetry کو باری باری بھی استعمال کر کے دیکھا اور ایک ساتھ بھی استعمال کر کے دیکھا کسی بھی point پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی جو ہم نے دیکھنا ہے ہمارا radial symmetry ہے اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ x اور y کے دونوں symmetry off ہو گئے اور radial symmetry on ہو گیا ریڈیل سیمیٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ ری پوزیشن کر سکتے ہیں اور روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو اس کی سیمیٹری کی لائنز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں کتنی ہے آٹھ اگر آپ زیادہ بڑھائیں تو سولنہ تک اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کریں تو یہ دو تک آ سکتی ہے دیکھ رہے ہیں دو کا فگر ہے لیکن بیسیکلی اس وقت یہ ایک لائن ہے ایک ایفریکٹ ہے یہ اس طرح کا آ رہا ہے آپ اس کو بڑھا دیں یہاں سے ہم اس کو سات کر دیتے ہیں سات لائنز ہماری بن گئی اب جو بھی سٹروگ اور جو بھی کلر آپ استعمال کریں گے اس کا ایفریکٹ سات اینگلز پہ آئے گا اگر آپ دیکھیں یہاں ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اس طرح کا ایفریکٹ آیا ہے اگر ہم اس طرح سے کریں یہ آپ نہیں سکتے ہیں یہ اس کا ایفریکٹ آ رہا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کچھ وقت آپ نے اس پہ لگانا ہے بلکہ کافی وقت اس پہ آپ لگا سکتے ہیں اس طرح کا بھی آپ سٹروگ لگائیں گے ایک آرڈنگ لی ہی آپ کے پاس ریزلٹ مختلف آئے گا کلر چینج کرتے جائیں مختلف لیئرز کو استعمال کریں بہت انٹرسٹنگ ریزلٹ ہے آپ دیکھیں سات اینگلز کے اوپر ہم نے اس طرح کیا ہم نے اس کے اینگلز کو بٹھا دیا دس لائنز ہو گئی ہیں کلر چینج کر دیا کلر کو مزید بڑھا دیتے ہیں گیارہ ہو گئی کلر میں اتنا زیادہ چینج نہیں تھا زیادہ چینج آ گیا ہے لائنز کی تعداد ہم مزید بڑھا دیتے ہیں لائنز کی تعداد ہم کم کر دیتے ہیں کلر کو ہم چینج کرتے ہیں تاکہ باضی طور پر ہم دیکھ سکیں کیا فرق اس میں آ رہا ہے کمٹرول زیاد کیا یہ آپ کی چار لائنز کے ساتھ ہے کلر چینج کیا ہم نے سات لائنز کر دی کلر چینج کیا لائنز کی بڑھا دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سائی لائنز آپ الگ الگ لیئرز کے اوپر رکھ سکتے ہیں کیٹا میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو آپ ایک سے زیادہ لیئرز کے اوپر مختلف سٹروکس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے مختلف سٹروکس ہمارے پاس یہاں لائنز میں موجود ہیں اس میں سے کوئی بھی سٹروک آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ٹیکچر کے سٹروکس ہیں ہم میں سے کسی کو سیلیکٹ کریں لائنز کی تعداد ہم نے تھوڑی کم کی سٹروک ہم نے لگا ہے اگر اس کے سائز کو آپ کم کر لیں آپ دیکھیں اس سائز ہم نے کم کیا ہمارے پاس آ رہا ہے کلر چینج کر دیں پیسے ٹیز کی فول ہے لیکن یہ ٹائپ اس طرح کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کا لائٹ ریزلٹ ہی آئے گا اگر آپ چینج کر دیں ہم یہاں سے شارپ سٹروک ہے یہ ہمارا مارکر ہے یہ ہمارا ایک برش ہے آپ دیکھیں کہ سائز کا بڑا ہے کم کر دیں یہ ہمارا ریڈیل سیمیٹری ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ایک option آپ کے پاس ہے extend slash stop stroke at center line اس کا کیا مطلب ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ extend کی position extend کی position سے کیا مراد ہے اور stop strokes at center line سے کیا مراد ہے extend کا مطلب یہ ہے کہ یہ center line ہے اگر آپ یہاں سے stroke لگانا شروع کریں اور اس line کو آپ cross کر لیں تب بھی یہ stroke آگے چلتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو stop strokes at center line پر click کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ رک جائے گا اس طرف سے آپ نے شروع کیا تو اس line کو یہ cross نہیں کرے گا line کو cross نہیں کرے گا اس جانب سے آئے تو یہاں تک جائے گا آگے نہیں جائے گا جبکہ otherwise آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح یہ stop stroke ہیں یا آگے نہیں جا رہے ہیں ہم اس کو drag کر رہے ہیں لیکن یہ line پر رک جاتا ہے اس جانب سے جائیں تو یہ اس جانب پر رک جائے گا ظاہر ہے کہ اس سے بھی مختلف results لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم extend کو کر دیں تو پھر یہ آپ ایک point سے آ کے دوسری side تک جا سکتے ہیں ان دونوں options کو آپ تو اسا استعمال کر کے دیکھیں گے block سے مراد یہ ہے کہ اب آپ اس کو move نہیں کر سکتے اور show height symmetry lines کی option ہے اس کو click کرنے سے آپ کی lines غائب ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک interesting option ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے view کو پین کریں کنٹرول زید کر کے ہم نے ساری lines یہاں سے ختم کی reposition کیا اور ہم نے adjustment کر کے اس hide کی option کو click کر دیا آپ کی lines غائب ہو گئیں اب اگر آپ کام کریں گے لائنز نظر نہیں آئیں گی صرف آپ کو result اس کا نظر آئے گا interesting option ہے کچھ وقت لگائیں گے آپ کانٹرول یققی 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 موسیقی